اسلام علیکم آج میں نے چکن روست بنایا ہے اس کو لوگ روست بھی کہتے ہیں کچھ اس کو بروسٹ بھی کہتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین میلے چکن لیے ہیں اور میں نے ان کو چار چار پیسز میں کٹوا لیا ہے کٹوا کے میں نے ان کو دھولی ہے اچھے سے ساف کر لیا ہے چار چار پیسز ایک ایک چکن کے میں نے یہاں پہ کرائے ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوں گے تین چکن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ساف کر لیا ہے دو چھوٹے کھانے کے چمچے میں نے یہاں پہ لسن لے لیا ہے یوگرٹ ہمیں آدھا کپ ہمیں دہی چاہیے ہوگا میں نے یہاں پہ نیچرل یوگرٹ گریگ یوگرٹ لےیا ہے جو بھی دہی آپ کے پاس ہو وہ آپ لے لیں چکن ٹکا مسالہ مجھے چاہیے ہوگا آدھا پیکٹ میں استعمال کروں گی آدھا پیکٹ کر لیں یا چار سے پانچ چمچیں کر لیں یہ مسالہ میں صرف نمک ہمیں چاہیے دو چھوٹی چمچ میں یہاں پہ نمک ڈالوں گی اور تھائم میں نے لی ہے یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ہرہ دھنیا ڈال لیں اور ساتھ ایک لیمون میں نے بڑے سائنس کا لیا ہے اگر آپ کے پاس لیمون چھوٹے ہوں تو دو لیمون ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہم میرینیشن یہاں پہ تیار کر لیں گے لسن میں نے یہاں پہ گریٹ کر لیا ہے وہ میں نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے آدھا کپ مجھے یہاں پہ دہی چاہیے ہوگا دہی میں یہاں پہ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس بہت پانی والا دہی ہے تو آدھے سے تھوڑا کپ استعمال کریں کیونکہ دہی اپنا پانی بہت زیادہ چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ آدھا کپ تقریباً میں نے دہی ڈال لیا ہے دو چھوٹی چمچے میں جہاں پہ نمک چاہیے وہ میں یہاں پہ ڈال دوں گی ساتھ میں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تھائم جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ دھنیا ڈال لیں ہرا دھنیا جو فریش ہوتا ہے وہ کٹ کی اس کے اندر ڈال دیں لیمو ایک مجھے چاہیے یہ لیمو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور میں یہاں پہ چکن ڈالوں گی اور ساتھ میں مجھے یہاں پہ چکن تک کا مسالہ چاہیے ہوگا یہ میں تقریباً آدھا پیکٹ ڈالوں گی ایک ڈبے کے اندر دو پیکٹ ہوتے ہیں ہم نے آدھا پیکٹ ڈالنا ہے تقریباً یہ چار سے پانچ کھانے کی چمچیں یہاں پہ بنیں گی اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ڈبے کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ پورا پیکٹ آپ ڈال دیں لیکن یہ بہت تیز ہو جاتا ہے ہمیشہ آدھا پیکٹ سے استعمال کریں پورا پیکٹ کبھی مت ڈالیں یہاں پہ دیکھیں چار میں نے کھانے کی چمچیں ڈال دی ہیں اس کے اندر یہ تقریباً آدھا پیکٹ ہے لیمو میں اب اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ ساری چیزیں میں پھر مکس کر دوں گی اچھے سے اور پھر چکن بھی اس کے اندر ڈال گے اچھے سے ہاتھوں سے چکن پہ سارا مسالہ جو ہے وہ میں لگا دوں گی تاکہ یہ چکن کو اچھے سے لگ جائے اس کے اندر اب یہ میں نے مکس کر دیا ہے یہاں پہ مسالے سارے ریڈی ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں اس کے اندر ڈالوں گی جو چکن ہم نے چار چار پیسز میں کرا کیے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کو میں پہلے کٹ لگا لوں گی کٹ لگانے سے یہ مسالہ جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر جذب ہو جائے گا کٹ لگا لوں گی سارے پیسز میں تین تین چار چار کٹ میں یہاں پہ لگاؤں گی تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ان کے اندر اچھے سے لگ جائے اور یہ سارا جب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے مرینیٹ کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک رات پہلے اس کو مرینیٹ کر کے فریج میں رکھتے اور پھر اگلے دن پکائیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر دو سے تین گھنٹے ضرور مرینیٹ کر کے رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ سارا چکن کے اندر چلا جاتا ہے اور گوشت چکن کا یہ نرم بھی ہو جاتا ہے پکتہ بھی آسانی سے ہے اسی طرح دیکھیں میں نے ساروں کو اسی طرح سے کٹ لگانے ہیں اور پھر میں ان کو اچھے سے ہاتھوں سے میں سارے مسالے کو اس کے اوپر لگا دوں گی اور اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے کٹ لگا دیئے تھے ہاتھوں سے میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اس کے کٹس کے اندر بھی اچھے سے مسالہ میں نے بھار دیا ہے اب میں نے اس کو فریج کے اندر رکھنا ہے اوور نائٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو رکھتے ہیں اور پھر یہ تیار ہوگا بننے کے لئے تو ہم اس کو ڈھکن دے کے سوچ میں رکھ رہی ہوں اب میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ بالکل ریڈی ہے سارا یوگرٹ اس کے اندر اچھے سے دہی لگیا ہے اب میں نے اس کو اوون ٹرے پر رکھنا شروع کر دیا ہے میں نے پہلے فوائل لگا دیا ہے ٹرے کے اوپر اور اب میں اس کے اوپر یہ ساری چکن رکھ دیا ہے اور فوائل کا دوسرا سائٹ جو ہے یہ ہم اوپر سے اس کے اوپر دے دیں گے اور کنارے ہم نے جو فوائل کی ہیں وہ اچھے سے بند کر دینے ہیں تاکہ جو اس کی سٹیم بنے گی وہ باہر نہ نکلے اور یہ سٹیم میں اچھے سے کھو جائے اب میں اس کی فوائل میں نے اس کی چاروں طرف سے دیکھے فوائل اچھے سے میں نے اس کی بند کر دی ہے اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے 55 منٹ کے لئے میں ٹائمر آن کروں گی تقریباً گھنٹہ یہ لگ جاتا ہے اور چکن پکنے میں کیونکہ یہ چکن کے پیسیز بڑے ہیں تو 55 منٹ میں میں اس کا ٹائمر آن کر دوں گی 175 پہ ہم اسے رکھیں گے اور ٹیمپریچر ہم نے رکھنا ہے 180-175 اور پہلے میں نے یہاں پہ 45 منٹ کے لئے ٹائمر سٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں کھولوں گی چیک کروں گی اگر مجھے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا پھر میں زیادہ کر لوں گی 45 منٹ پہ میرا یہ سارا چکن پک گیا ہے دیکھیں اس کے اندر پانی ہے ابھی یہ پانی میں ضائع نہیں کروں گی کسی بھی باکس کے اندر میں یہ نکال لوں گی کیونکہ جب ہم چاول پکائیں یا پلاو پکائیں تو یہ یخنی ہے سوپ ہے یہ ہم چاولوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ضائع نہیں کرنا اس کے اندر سے جتنی بھی چکن کی غزائیت ہے وہ اسی کے اندر ہے وہ پانی میں نے نکال دیا ہے یہاں پہ چکن ہمارا بلکل پکا ہوا ہے اگر آپ نے سٹیم روست پکنانا ہے تو یہاں پہ یہ سٹیم روست ہمارا بلکل تیار ہے اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ میں آج آپ کو بروست کی ریسپی دے رہی ہوں تو ہم اس کو اویل میں فرائے کریں گے تو یہ ہمارا چکن بروست تیار ہو جائے گا اویل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا درمیانہ گرم کرنا ہے اگر بہت زیادہ اویل گرم ہوگا تو ہمارا چکن جو ہے وہ باہر سے جلدی جال جائے گا ہم نے صرف گولڈن کلر اس کو دینا ہے درمیانہ اسی اویل گرم ہے اس کے اندر میں نے چکن ڈالنا شروع کر دیا ہے دو دو منٹ کے لئے ہم دونوں سائڈیں اس کی پکائیں گے صرف ہم نے گولڈن کرنا ہے یہ باہر سے گولڈن ہو جائے گا اور باہر سے کرسپی ہو جائے گا چکن اندر سے بہت ہی نرم ہے بس میں اس کو اب فرائے کروں گی دیکھیں کتنا خوبصورت اس پر کلر آ گیا ہے میں نے اور کوئی چیز بھی نہیں لگائی اس کے اوپر وہی ٹری میں سے نکال کے میں نے اس کو اویل میں صرف فرائے کر رہی ہوں میں ہلکا ہلکا ہمارا چکن تقریباً دو دو منٹ آپ دونوں سائڈ سے کریں گے تو چکن بلکل چکن بروس بلکل تیار ہو جائے گا لیکن کتنا خوبصورت اس کی اوپر کلر آیا ہے کھانے میں بہت ہی نرم بہت مزیدار امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اللہ حافظ